اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں دیسترار کسانہ شو ناظرین پولیس کا جب نام آتا ہے تو نوملی ہمارا جو امیج بنتا ہے وہ بڑا نیگٹیو ہوتا ہے لیکن پولیس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے لوگ وابستہ رہے ہیں جنہوں نے زندگی میں اتنے کارنامیں انجام دیئے جس کی وجہ سے پولیس کی عزت بچتی رہی ہے اور بچتی آ رہی ہے ان میں سے ایک نام آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ظلفکار چیما صاحب سابق آئی جی موٹر ویس اور اس کے علاوہ پنجاب میں مختلف جگہوں پر بڑی امپورٹنٹ پوزیشنز پر رہے ہیں ان سے ذرا آج آپ کی ملاقات کراتے ہیں چیما صاحب سلام علیکم جیوالس شام کیسے ہیں جی اللہ کے شکریہ چیما صاحب تینکیو ویر مچ فور کامنگ ہمارے جو ناظرین ہیں نورتھ امریکہ میں کینیڈا میں وہ آپ کے بڑے فین ہیں جی اور انہوں نے مجھے ذاتی طور پر کے لوگوں نے فونز کر کے کہا کہ چیما صاحب کا اپنے انٹیو لازمی کرنا ہے تو تو سٹارٹ بھی چیما صاحب میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا ہمیں اپنے پرسنل بیگرونڈ کا بتائیں آپ کی فیملی کا آپ کا بچمن کہاں پہ گزرا کس طرح کے حالات تھے جن میں گزرا شکریہ کسانہ صاحب ہمارا گاؤں ہے جی وزیر آباد کے پاس کٹھوڑ نام تو اس کا کٹھوڑ ہے لیکن ہے بہت خوبصورت ہمیں تو دنیا کا سب سے خوبصورت ترین گاؤں لگتا ہے اور واقعی جو ہمارے گاؤں کے پڑے لکھے لوگ جو باہر گئے لاہور پڑھنے یونیورسٹیوں میں ہیں تو وہ کہا کرتے تھے کہ ورز ورز نے جو نظمیں لکھی ہیں غالباً ہمارے گاؤں کے بارے میں اتنا خوبصورت یا شاید ہمیں ہی خوبصورت لگتا تو میں نے آغاز تعلیم کا بھی وہیں سے کیا جی پرائمری ہمارے گاؤں میں اس وقت پرائمری سکول پر نہیں ہوتا تھا کوئی میل ڈیڑھ میل کے فاصلے پر دوسرا گاؤں تھا دوسرا گاؤں تھا وہ بڑا ہوگا جی وہ بڑا تھا تو پرائمری وہاں جایا کرتے تھے پرائمری سکول کے لیے پھر اس کے بعد چھٹی جماعت میں وزیر آباد شہر جو ہمارے گاؤں سے کوئی تقریباً دس میل دور ہے وہاں داخلہ لیا اور گاؤں سے اس وقت سڑک بھی نہیں جاتی تھی پکی سڑک اور اب تو اللہ اللہ تعالیٰ کے شکر ہے کہ جی بہت اچھی سڑکیں کئی سڑکیں سڑکیں بنوانے میں ہمارا یا ہماری فیملی کا خود بڑا اس میں حصہ رہا ہے تو وہ بنوائیں مگر اس وقت سڑک نہیں ہوتے تھے اور ہم ریل کے ذریعے جائے کرتے تھے اچھا ڈیلی اجی ڈیلی تو اللہ صبح صبح کی نماز کے لیے والدہ صاحبہ اٹھتی تھی ہمیں بھی اٹھایا جاتا تھا ہمیں والدہ صاحبہ نیلاتی تھی اور پھر پراتھوں کا ناشتہ کراتی تھی اور پھر رخصت کرتی تھی اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ ہم بھائی گاؤں سے نکلتے تھے تھوڑی دور جاتے تھے تو نظر آ جاتا تھا کہ سگنل سگنل ڈاؤن ڈاؤن ہوا ہوئے مطلب یہ ہے کہ ٹرین آنے والی تو پھر وہاں سے ہم دوڑنا شروع کرتے تھے تو تقریباً ہر روز کوئی ایک کلومیٹر کی دوڑ ضرور ہوتی تھی تو دوڑتے ہوئی ریلوی سٹیشن پہنچتے تھے منصور والی اور دوڑتے ہوئی ٹرین پہ سوار ہوتے تھے وہاں سے پھر ایک کلومیٹر تھا ریلوی سٹیشن سے سکول اینی ہاؤ تو وہاں تک لیکن سمانے کے ساتزہ بہت آلا تھے اس طرح کی استاد آج نظری نہیں آتے اتنے پیشن سے پڑھاتے تھے اتنی کمیٹمنٹ سے پڑھاتے تھے میں سمجھتا ہوں واقعی ایک عبادت سمجھ کے پڑھاتے تھے اور ان سے بہت کچھ سیکھا یعنی جو میتمیٹکس کے استاد تھے ہمارے ابھی تک یاد ہے ماسٹر برکت علی صاحب انگریزی کے ہمارے سکول کے ڈار صاحب اور مختار صاحب اتنی اعلیٰ انگلیش ان کی بعد میں کالجوں میں بھی شاید اتنے اچھے ہم نے لیکسٹر نہ دیکھو بہت اعلیٰ پھر میں اس وقت عربی پڑھنے کا بھی شوق تھا حافظ غیور صاحب ہمارے استاد تھے اب اندازہ اتنے اعلیٰ استاد تھے کہ ان سے جو میں نے عربی پڑھی اتنا میں نے سیکھا کہ بعد میں قرآن مجید بھی سمجھنے میں مجھے کوئی زیادہ مشکل پیش نہیں ایڈوانس لیبل پہ جائے گا اتنا اینی ہو میں نے ایٹھ کلاس میں پڑھائی میں یہ اس میں شیئر کرنے میں کوئی حرج نہیں کہ پڑھائی میں میں اچھا تھا اور یہی وجہ ہے کہ پانچویں جماعت میں بھی ایک امتحان ہوتا تھا وظیفے کا تو وہ بھی مجھے ملا اور یہ آٹھویں جماعت میں ایک ورنیکلر فائنل ہوتا تھا میں نے جی جی بورڈ وہ میں نے امتحان دیا اور میں نے ذل بھر میں اب میں اول آیا تو مجھے ابھی تک یاد ہے کہ ہمارے سکول نے پھر خاص تقریب منعقد کی تو اس کے بعد پھر میں چلا گیا ہمارے میرے بڑے بھائی صاحب وہ بہت زیادہ تھا انہیں شاک کہ ہم دونوں چھوٹے بھائیوں کو وہ ہمارے آپ یہ سمجھ لیں کہ بڑے بھائی صاحب عمر کا فرق تھا تو سینئر بھی تھے افتخار چیمال مینٹور بھی تھے ٹیچر بھی تھے ٹرینر بھی تھے تو انہیں شاک تھا کہ چھوٹے بھائیوں کی ایڈیوکیشن بہت اچھی ہونی چاہیے تو انہوں نے پھر بڑی مینت اور کوشش کی اور مجھے خود پڑھاتے تھے ٹیچر بھی تھے میرے تو اور بڑا انہوں نے تیار کرایا اور میں نے کرڈٹ کالج حسن عبدال کے لیے پھر امتحان دیا اور میرے بیوان داخل ہو گیا داخل ہو گیا یہ تو میں پھر کرڈٹ کالج چلا گیا ٹھیک ہے اچھا والد صاحب کا اپنے اس میں ذکر نہیں کیا والد صاحب اور والدہ صاحب دیکھیں میرے والد صاحب جو ہیں وہ گریجوئٹ تھے پرانے دور کے انیس سو بتی کے نائنٹین تھرٹی ٹو میں انہوں نے گریجوئیشن کی لاہور سے پہلے وہ انہیں بھی مارے دادا جان کو بھی بڑا شوق تھا کہ ان کے بچے پڑے وہ علاقے کے ایک بڑے ذمہ دار تھے لیکن بڑے خدا خوف تھے ان کے بارے میں جو ہم نے سنا تمام لوگوں سے کہ جی وہ حج پہ گئے بغیر کسی کو بتائے ہوئے اتنا انہوں نے کیا کہ گاؤں میں جو دکاندار تھے ہندو دکاندار تھے ان کو بلایا اور انہیں کہا کہ گاؤں میں ظاہر ایک غریب لوگ ان سے ادھار اور کرزہ لیا کرنا تھا کہ کس کس کا کرزہ ہے تو انہوں نے بتایا کہ کافی لوگ ہیں انہوں نے کہا کہ ساری لسٹ لیں انہوں نے لسٹ منگوائی اور سارا لوگوں کا کرزہ انہیں ادا کر دیا اور الاس صبح وہ گئے بغیر کسی کو بتائے ہوئے ٹرین پہ چڑے کراچی جاتے تھے کراچی سے بہری جہاز کے ذریعے ہج پہ چلے تو وہ پھر کئی لوگ انہیں پتا چلا کئی بعد میں ٹرین وں پہ گئے انہوں نے کہا آپ نے بتایا ہی نہیں انہوں نے کہا یہ کونسی ایسی بتانے والی بات ایک سال کا اس وقت ہوتا تھا سال بعد لوگ واپس آتے تھے تو والد صاحب جو ہے انہوں نے ابتدائی تعلیم تزار وزیر آباد اور پھر وہ گجرات قریب ترین جو کالی تھا وہ زمیندارہ کالی گجرات ہوتا ہے وہاں سے انہوں نے انٹر کیا اور بی اے کے لیے پھر لاہور چلے گا تو لاہور سے گریجویشن کر کے تو آپ کو پتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے نوکریاں تو نہ ہونے کے برابر ہوتی تھی تو پھر دادا جان نے انہیں کہا کہ جی چلیں آپ واپس آ جائیں اور زمینوں کو لک آفٹر کریں لیکن والد صاحب نے گریجویشن میں فلسوا پڑھا میتھمیٹکس پڑھا اور اس وقت سے ان میں یہ ایک خاصیت تھی کہ غور فکر کرنا جیسے کہتے ہیں نا قرآن میں بھی ہے تدبر تفکر تو قرآن مجید لے کے نکل جائے کر تھے زمینوں میں انہیں باغ لگانے کا بھی بڑا شوق تھا and he was the pioneer of kinnow growing in our area 60 یا 61 میں kinnow آیا تو انہوں نے بھی 61 میں kinnow لگا اور بڑا کامیاب ہوا ہم بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے مجھ ابھی تک یاد ہے کہ جی kinnow کا باغ باغ کے بڑے میٹھے kinnow ہوتے تھے تو باغ کبھی چکر لگاتے تھے اور وہیں کسی کی پودے کی چھوٹے میں بیٹھ کے قرآن مجید پڑھنا اس پر غور فکر کرنا تدبر کرنا اور ہمارے بزرگ اور خاندان کے کہا کرتے تھے کہ ہمارے والد صاحب کے بارے میں جو ہیں وہ سوچ سمجھ کر مسلمان ہوئے ہیں جو چین صاحب ایک ایک تو یہ کہ جب آپ نے بتایا کہ ارلی ایڈوکیشن آپ کی اس طرح ہوئی پھر میٹرک اور پھر ایف ایس ای وغیرہ یا میں صرف ایک بات بتا رہا تھا والد صاحب کے بتا رہا تھا کہ جب آدمی ٹین ایجر ہوتا ہے جو نوجوان تو بڑے شکوک و شباد پیدا ہوتا ہمارے بھی ذنوں میں حتیٰ کہ خدا کے وجود کے بارے میں تشکیق تو اس طرح کہ جب بھی پیدا ہوتا تھا تو والد صاحب کے پاس ہم آتے تھے تو اور ان سے پوچھتے تھے بڑے سے بڑا گنجلک مسئلہ جب تھا تب بھی والد صاحب کے پاس جب آ کے بتاتے تھے اور وہ اتنے آسان اور سادہ اور اتنے محصر انداز میں سمجھاتے تھے کہ ہر قسم کے شکوک و شباد دور دیا تو پلس یہ یہ بھی میں بتاؤں کہ بڑا ہی عالی ان کا انداز تھا اگر میں یہ کہوں کہ ہماری سب سے بڑی تربیت گاہ ہمارا گھر تھا والد صاحب اور والد صاحب دونوں نے رزق حلال کے بارے میں جو ہمارے دل و دماغ میں رگ رگ میں نس نس میں جو چیز ڈال دی وہ پھر کبھی نہیں بولی ہماری اور ڈریکشن سب بچوں کی انہوں نے سیٹ کر دی ہماری قسم کی جب ہم سکول کالیج میں گئے تو ٹریننگ مکمل کر کے انہوں نے رہی ہے تو کہ یہ this is right this is wrong یہ غلط ہے یہ صحیح ہے یہ حلال ہے یہ حرام ہے یہ اس کی طرف دیکھنا بھی نہیں صرف اس کی طرف دے یہ صحیح راستہ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اور وہی ایج ہوتی ہے جسے کہتے ہیں impressionable ایج فارمیٹیو اور بعد میں جب اکیڈمیوں میں لوگ جاتے ہیں اس وقت die is already cast اس وقت جو ہے نا کہ تبدیلی لانا مشکل ہے ذہن تبدیل کرنا اس وقت بہت مشکل ہوتا ہے تو یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جی سب سے زیادہ رول جو ہے وہ والدین کا ہوتا ہے شخصیت کی تشکیل میں اور اس کے بعد اساتزہ جب وہ نوجوان جاتے ہیں سکول میں تو اس وقت بھی ٹینیجر ہوتے ہیں یا پھر اساتزہ رول پلے کر سکتے ہیں ان کی سوچ تبدیل کر سکتے ہیں ان کو کوئی ڈیریکشن دے سکتے ہیں جب وہ کچھ بن جاتے ہیں اور پھر ٹریننگ اکیڈمیوں میں اس وقت بہت لیمیٹیڈ رول تو پھر چینل صاحب جب ایڈوکیشن کے بعد جب آپ آئے ہیں ادھر اس کے بعد میں قردٹ کالج کے بعد گورنمنٹ کا لاہور آگیا جی وہاں سے گریجویشن کی اور پھر اس کے بعد پنجاب یونیورسٹی لاک کالج میں نے لاک کیا اور تھوڑی دیرے پریکٹس بھی کی اس لیے کہ میری فیملی چاہتی تھی کہ میں پریکٹس کرو میرے بڑے بھائی صاحب وہ بریسٹری بریسٹری کے لیے والد صاحب کو دیکھیں اتنا شوق تھا تعلیم کا کہ انہوں نے سب بچوں کو پڑھایا ہم تین بھائی اور دو بہنیں گاؤں کی بیک گرانڈ کے باوجود دونوں بہنوں کو انہوں نے یونیورسٹری کی تعلیم دلوائی ماسٹرز کروایا ہمارے بڑے بھائی صاحب کو بریسٹری کے لیے انگلینڈ بھیجا اور ہم کوئی بڑے زمیدار نہیں تھے مطلب یہ کہ گاؤں میں سب سے زیادہ تھی ان کی زمین والد صاحب کی مگر زمینوں میں اتنا پیسہ تو نہیں ہوتا تو ہمارے بڑے بھائی صاحب نے وہاں لرننگ بھی کی ارننگ بھی کی کام بھی کیا اور پھر بریسٹری بھی کی پورے تین سال میں یعنی exact three years یہ نہیں ہے کہ جی جس طرح کئی تو بریسٹر جو ہیں آٹھ ہٹ سال سے دست سال ادھر ہی پڑے رہتے ہیں نہیں اس طرح نہیں بلکل ویسٹ نہیں کیا اور اتنے پورے ٹائم میں وہ انہوں نے کیا اور پھر کچھ عرصے بعد ان کی سیلیکشن ہوگی جوڈیشری میں وہ جوڈیشری میں چلے گئے پہلے ایڈیشنل سیشن جائج پھر سیشن جائج تو ان کی بھی خواہش تھی ہماری یا فیملی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جیجیز فیملی ہمارے مامو جان میرے والدہ صاحبہ کے ساگے بھائی وہ جسٹیز افزل چیمہ صاحب ہائی کورٹ کے جج رہے سپریم کورٹ کے بھی جج رہے میرے بڑے بھائی جو ہیں برمیانے ڈاکٹر نصار امن کے فادر ان لا وہ بھی جج تھے آئی کورٹ کی جسٹس عبدالعفیز تو ان کا پھر یہ خیال تھا میری فیملی کا کہ یہ پریکٹس ضرور کریں سو میرا بھی ارادہ تھا میرا تھا اور میں نے سٹارٹ بھی کیا پریکٹس لاو کر رہے ہیں کے بعد بڑے عالی استاد تھے لاو کلوج میں بھی پنیاب یونورسٹی لاو کلوج میں بھی ایک لیجنڈ لیجنڈ اور عجاز بٹالوی صاحب ہمارے استاد تھے لاف ٹاٹس پڑھاتے تھے وسیم سجاد کانسٹیٹوشن آف پاکستان پڑھاتے تھے تضازہ سن استاد تھے ساتھ ازا کی معاملے میں آپ لکی رہے ہیں بڑے لکے بڑے لکے اس میں کوئی شک نہیں تو پھر میں نے سٹارٹ کی پریکٹس لیکن بیٹ میں یہ سی ایس ایس کا ناؤں سکھا تھا سچی بات ہے کہ میں نے پریکٹس سٹارٹ کی مگر جب دیکھا کہ کلاس والوز جو ہیں وہ امتحان سی ایس ایس کا دے کے کوئی ڈی ایم جی میں چلا گیا کوئی پولیس میں افسر بن گیا کوئی فارن سرویس میں چلا گیا اور ہمیں کالا کوٹ پین کے کچھائریوں پھٹوں کے اوپر کچھائریوں کی مٹی کھانی بھائی اسی گردہ لودھ محول میں اور محول بھی وہ اتنا اتنا وہ ڈی گریڈنگ اور ڈسگریسفور اور ہمیلی ایٹنگ ہوتا ہے کہ سچی بات ہے کہ اس سے میں بڑا بڑی جلدی بدزن ہوا اور ڈی مورلائز ہوا اور فیصلہ کیا کہ جی اس کی بجیہ تو بس پھر تھوڑی سے تیاری کی سی ایس ایس کا امتحان دیا اور پھر پولیس میں آ گیا پولیس میری پہلی چوائس ہرگز نہیں تھی یہ میں بالکل صاف بتاتا ہوں کہ اس لیے کہ پولیس کے بارے میں میرے اپنے دل میں یا ذہن میں اچھا امیج نہیں تھا گاؤں میں کبھی کوئی پولیس والا آتا تھا وہ جس طریقے سے لوگوں سے اس کو بولتا تھا یا اس کا کانڈکٹ ہوتا تھا بڑا اس سے پورے میکمہ کے بارے میں ایک بڑا نیگٹیو تاثر پیدا ہوتا تھا کئی بار غریب لوگوں کے ساتھ ظلم اور ضیعت تھی کئی بار میں نے دیکھا کہ والد صاحب کو انٹروین کرنا پڑتا تھا چھوڑانے کے لیے قریب لوگوں کو تو پولیس کے بارے میں ایک نیگٹیو سا امیج تھا اینی ہو جب مجھے یاد ہے کہ میری پولیس میں الوکیشن ہوئی لوگ گھر آئے کہ والد صاحب کو مبارک دینا ہے کہ جی آپ کا بیٹا گاؤں میں رورل بیٹا وہاں پہ تو بڑی بات ہے اے ایس پی ہو گیا ہے تو والد صاحب برامدے میں چار پائی پہ لیٹر ہوئے تھا یقین جانا ہے کہ he was not at all excited ذرا بھی ان میں لیٹے رہے انہوں نے کہا کہ محکمہ تو بڑا بدنام ہے اللہ تعالی اس کو سیدھی راہ پہ رکھے بس یہ ہے اس محکمہ تو بدنام ہے بس میری دعا ہے کہ اللہ تعالی اس کو سیدھی راہ پہ اور میرا خیال ہے کہ اللہ تعالی نے ان کی دعا قبول فرمیتا ہے جو پولیس کا آپ کا سفر ہے اس میں آپ کے جو بیسک پرنسپلز سے وہ کیا تھے کیونکہ میں اس لیے یہ پوچھ رہا ہوں کیونکہ آپ کے بارے میں جو ایک اپینین ہے وہ یہ ہے کہ آپ بڑے اپرائیٹ بڑے سٹریٹ فورڈ اور اپنے کام سے کام رکھنے والے آنسٹ آفیسر کے طور پر آپ کا نام گردانا جاتا ہے تو کچھ پرنسپلز تو ہوں گے نا کوئی کمیٹمنٹس تھی کچھ ڈرائیونگ فورسز تھی بلکل پرنسپلز بلکل واضح تھے یہ نہیں ہے کہ کوئی کوئی ٹریننگ کی ضرورت پڑی ہو آپ یقین جانا ہے کہ جب یونیفارم پینی ہے تو بلکل صاف تھا کہ یہ ڈریکشن ہے یہ منزل ہے یہ کرنا ہے کرنا کیا ہے کہ جی پولیس کو بھی اس محکمے کو بھی ٹھیک کرنا ہے اور اس محکمے میں بھی صرف وہ لوگ رہے ہیں جو صرف رسکی حالال کھاتے ہیں اور یہ بڑی جلدی مجھے اندازہ ہو گیا کہ اس میں اپرچونٹی بہت ہے غریب لوگوں کے لیے مسکینوں کے لیے مظلوموں کی مدد کرنے کی ان کو انصاف دلانے کی اور ان کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں اس کو روکنے کی ان کا اضالہ کرنے کی جسے کہتے ہیں کہ کسی اور سروس میں کسی اور سروس میں کیونکہ اسے ڈریکٹ پبلک کونٹیک ہے کہ وکٹم جو ہے نا مظلوم سب سے پہلے آپ پولیس کے پاس آتا سب سے پہلے عدالت میں تو نہیں جاتا سب سے پہلے کسی اور دفتر میں نہیں جاتا کسی وزیر کے پاس نہیں سب سے پہلے پولیس کے پاس آتا ہے سو اس کے مظلوم کی آنسو پوچھنے کا جتنے مواقع پولیس افسر کے پاس ہیں کسی اور کے پاس نہیں سو وہ جب احساس ہوا کہ اگر آپ یہ کریں تو جتنی دعائیں آپ لے سکتے ہیں کوئی اور نہیں لے سکتے سو وہ جو پریکٹیکلی کیا کیا آپ نے پریکٹیکلی کیا ہوتا ہے نہیں کیا اپنے اس طرح کرنا ہے اپنے میرے آفس میں میں نے یہ کہہ دیا ہے کہ بھئی دروازہ نہیں بند کرنا آپ نے آنے دینا ہے جس کو بھی کوئی سائل آتا ہے کیا 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 آپ نے کیا سٹیپس لیے آپ دیکھیں اس میں جہاں بھی پوسٹنگ ہوئی سب سے پہلے تو یہی کوشش کی کہ اپنی ٹیم بلکل ان لوگوں پر مشتمل ہو جن کی ریپوٹیشن اچھی ہو بری ریپوٹیشن کے لوگ پہلے دن سے کان سے پکڑ کے میں نکالتا رہا چاہے وہ سٹاف ہوتا ہے اے ایس پی کا سٹاف ہوتا ہے ریڈر نائب ریڈر وغیرہ وغیرہ ان میں سے بھی کوئی ٹینٹڈ ریپوٹیشن کا ہوا تو نکال دیا اے ایس پی کے پاس یہ اختیار نہیں ہوتا ہے ایسے چوکہ لگانا مگر اگر کسی کا پتہ چلا تو میں نے پیچھے پڑ کے بھی اس کو وہاں سے تبدیل کروایا ڈسٹک ایس پی کے پاس جا کے بیٹھنا بھی پڑا اسرار کرنا پڑا تب بھی کہ یہ میری ٹیم میں نہیں رہ سکتا سو ٹیم اچھی اور اس کے بعد پھر جس طرح ہوتا ہے کہ ایک مشن سمجھ کے کہ ہم نے علاقے کو پورے علاقےوں تحصیل ہوتی ہے اے ایس پی اس کا کمانڈر ہوتا ہے کہ اس میں اس کو بالکل کرائم سے اور لالسنس سے بالکل ہم نے اس علاقے کو پاک کرنا تو چیمہ صاحب پریکٹیکل سٹیپس کی آپ بات کر رہے تھے کہ جہاں پہ آپ نے کرپٹ کوئی لوگ دیکھے ان کو ہٹا دیا تو کیا آپ کو نوملی تو احساس یہ ہوتا ہے کہ پولیس میں اتنے اچھی آفیسز ذرا کم ہی ہوتے ہیں تو آپ کو اس طرح کیا آپ کے لائک مائنی لوگ مل جاتے تھے دیکھیں یہ میں نہیں کہتا کہ ہر جگہ کو بہت بڑی تعداد میں ملتے تھے چاہے تھوڑی تعداد میں ہی سہی اور یہ میں نے بعد میں جب میں ڈسٹک کا ایس پی بنا جب میرے اپنے پاس اختیار تھا ایسے چو لگانے کا یا ہٹانے کا تو اس وقت میں نے دیکھا کہ جسے کہتے ہیں ڈیڈ ورڈ جو انکریجبل ناقابل اصلاح وہ تھوڑے ہوتے ہیں تو ان چند کو تو نکال نہیں ہوتا ہے مینس کہ جی وہ ڈیڈ ورڈ یہ نہیں ہے کہ جی اس کے وہ بھی رہے اور پھر آپ کو امپروب کر سکیں ادارے کو ان کو نکالنا ہوتا ہے پھر وہ میسیج چلا جاتا ہے باقی جو ہیں وہ جو ہے وہ اپنے کمانڈر کی پالیسی دیکھ لیتے ہیں ویسے جب آپ کی کئی پوسٹنگ ہوتی ہوگی تو وہاں پہ جو اکثر لوگ ہیں وہ ان کے ہاں تو صفح ماتم بیچ جاتی ہیں دیکھیں برے لوگ تو نیچرلی ان کو ڈرتے تھے اور ڈرنا بھی چاہیے اور انہیں پتا تھا کہ جی ہمارے صد کیا ہوگا اور ان کو اپنا انجام یا اپنا فیٹ انہیں معلوم بھی ہونا چاہیے تو ایسے لوگ تو کسی صورت ہماری ٹیم میں شاملی ہو اور میں آج حیران ہوتا ہوں کہ جو لوگ چاہے جو بھی ہیں اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک علاقے میں یا صوبے میں یا ملک میں تبدیلی لانی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جی ٹیم میں اچھے لوگ نہ ہوں اور کوئی کوئی اچھائی یا بہتری لائے جا سکے سب سے پہلا کرائٹیریہ تو ٹیم ہے مینز کہ جی اگر میں کہوں دعویٰ کروں کہ جی میں نے پورے ظلے میں ایک امن لانا ہے انصاف لانا ہے اور میں ایسے چو انتہائی گندے یعنی جن کا انصاف سے کوئی دور دور تک تعلق نہ ہو لوگوں کے ساتھ بے انصافی کرنے والے میری تقریریں کون سنے گا اس کا مطلب تو چیمہ صاحب پھر یہ ہوا کہ ریزنبل اماؤنٹ آف گوڈ گوڈ آفیسر اچھے آفیسر ہیں ہماری پولیڈ بلکل مل سکتے ہیں مل سکتے ہیں ہم نے ان کو دیکھیں ہر جگہ ڈھونڈا اور چاہے وہ کونوں خدروں میں تھے چاہے جہاں بھی تھے جہاں سے نکالا اور پھر یہ ہے کہ ایسی تعداد بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کو موٹیویٹ کیا جا سکتا ہے جن کو دیریکشن دی جا سکتی ہے جن کو انکرچ کر کے اچھا پھر آیا جا سکتا ہے ہاں بلکل دیکھیں انسان میں دونوں طرح کے رجانات ہوتے ہیں نیگٹیو بھی پوزیٹیو بھی لیکن میرا یہ ایمان ہے کہ پوزیٹیو رجانات رکھنے والوں کی تعداد زیادہ ہوتے ہیں اور یہ بہت گندے بلکل جن کا شیطانی ذہن ہو جو ناقابل اصلاح ان کی تعداد بہت تھوڑی ہوتی لیکن لیکن اس میں ساتھ ہی ایک چیز آ جاتی ہے آپ جیسے آفیسر جو ہیں وہ آٹے میں نمک کے برابر ہیں تو کیا وجہ ہے کہ ایس ای پولیس فورس ایس ای فورس ہم ان کی تعداد کیوں نہیں بڑھا سکیں یہ کیا وجہ ہے کیا سسٹم میں خرابی ہے پولیس کے کانڈکٹ میں خرابی ہے پولیس جو جو لاز ہیں ان کے ان میں خرابی ہے کیا چکر ہے دیکھیں بعد میں مختلف مجھے ذمہ داریاں میرے پاس رہیں میں آئی سرڈ از پولیس چیف اپ لاہور اور پھر گجرام والا شیخ پورا گجرام والا شیخ پورا یہ وہ یہ وہ علاقے ہیں گجرام والا ملک کا سب سے بڑھا ڈوئی اور یہ وہ علاقے ہیں جو کرائم ریڈن ہیں جرائم کے لحاظ سے بہت زیادہ یعنی اس طرح ہوتا ہے کہ جرائم کے گڑ جب مجھے لگایا گیا تو اس وقت وہ کراچی بنا ہوا تھا گجرام والا کیڈ نیپنگ فورینسم اور بھتہ اور اس طرح اور انڈسٹریلسٹ اپنے انڈسٹری اور فیکٹرییاں بیچ کے جا رہے تھے باہر کئی بیچ چکے تھے اگر کوئی اس طرح کا پرمننٹ تھریٹ ہو کہ ڈاکے بھی مارے جا کے نوجوان لڑکیوں کی گھروں میں عزت لوٹ لے اور پھر اس کے خلاف اریسٹ ہو جائے اور کوئی گواہ جائے گواہ کو تھریٹ کرے یا گواہ کو قتل کر دے عدالتوں کے ہاتھے میں اور کوئی ڈر کے مارے اس کے خلاف گواہ ہی دینے کے لیے تیار نہ ہو حتیٰ کہ مدعی پرچہ درش کرانے کے لیے تیار نہ ہو تو کیا پھر سوسائیٹی کو ان بیڑیوں کے یہ اس ٹائپ کے لوگ اس طرح کے بھی ہوتے ہیں کہ چیرہ صرف انسانی ہوتا ہے اندر سے وہ درندے بن جاتے ہیں بیڑی ہوتے ہیں ہارٹلیس بیسٹ تو کیا پورا من شہریوں کو ان کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا جائے نہیں یہ نہیں ہوتا ریاست اس طرح نہیں کرتی اور وہ ہر قیمت پہ سوسائیٹی کو معاشرے کو شہریوں کو ان بیڑیوں سے بچانا ضروری ہوتا ہے تو لہٰذا ان سے بچایا گیا اور زیادہ تر ٹرائل ہوئے ان کو سزائیں ہوئیں بہت سے جنہوں نے پولیس کے کا جواب جو ہے وہ گولی سے دیا ان کو نشان عبرت بنایا گیا اور سوسائیٹی کو ان درندوں سے بچایا گیا اور اللہ کا شکر ہے کہ چار پانچ مہینوں میں وہاں امن ہوا لوگوں نے محسوس کیا لوگوں نے خود کہا کہ دیاتوں میں چارے کی چارے کی چوری بند ہو گی ہے وہ جگہیں جہاں لوگ شام کو نہیں جایا کرتے تھے آدھی ادھی رات کو کھلے بھرنا شروع ہو گئے تو اللہ کا شکر ہے کہ وہاں بھی امن ہوا شیخ پورا میں کہا جاتا تھا کہ جی وہ وزیرستان بن گیا اور پھر گورنمنٹ نے بلا کہ وہاں تائینات کیا تو اللہ کا شکر ہے کہ وہاں بھی امن ہوا اور اور لوگوں نے نہ صرف عام پڑھے لکھے لوگوں نے عام دیاتیوں نے ماں بہنوں بیٹیوں نے لیڈی ڈاکٹرز نے ٹیچرز نے جو لیاں پھلا پھلا گیا پولیس کے لیے دعائیں کی اور اس سے بڑھ گیا اور کیا ہو سکتا ہے تو اس میں ایک ہو یہ کہ آہ کیا کیا اس کے لیے دیکھیں جی ٹیم ٹیم جو ہے اس میں دو قسم کے ایک صرف رزق حلال کھانے والے دوسرے جرتمن ندار اور دلیر لوگ یہ ہم نے شامل کیے نہ اتنا بڑا مشن نہ آرام کھانے والے پورا کر سکتے ہیں اور نہ بزدل سو لہٰذا لوگوں کو تحفظ انصاف دینے کے لیے جو دو قوالٹیز بہت ضروری ہیں وہ یہ ہیں کہ جی وہ اماندار ہوں خدا خوف ہوں اور دلیر اور ندار ہوں اتنا چیم صاحب نیکس جو اسائنمنٹ تھی وہ آپ کی ڈی جی پاسپورٹ تھی اس کے بارے میں ذرا بتائیں کہ وہ کیسا رہا پاسپورٹ کا محکمہ بلکل ہی کولیپس کر گیا حتیٰ کہ بیک لاغ کی تعداد آٹھ لاکھ سے کراس کر گئی اور لوگوں کو پاسپورٹ ملنا بند ہو گیا میرا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں تھا یہی وجہ ہے کہ جب مجھے کہا گیا پرنسپل سیکٹری ٹو پرائم منسٹر نے کہا کہ جی اس طرح یہاں میٹنگز ہوئی ہیں اور سب کہہ رہے ہیں کہ جی اسے لائیں اور یہاں لگائیں تو میں نے انیشلی میں نے رگریٹ کیا میں نے کہا جی میری کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے اور میرا کوئی سے کوئی تعلق نہیں رہا تو لہذا میں شاید دوسرے دن پھر انہوں نے کہا کہ نہیں یہ نیشنل کرائیسز جب انہوں نے یہ کہا کہ نیشنل کرائیسز تو میں نے کہا جی پھر ہماری جان بھی آذر ہے نیشنل کرائیسز کو ریزولف کرنے کے لیے جہاں آپ چاہیں گے ہم ادھر ادھر بالکل لاگ میں کود جائیں تو اللہ کا شکر ہے کہ مجھے یاد ہے کہ دو ہفتے لگے اس کرائیسز کو یا ایشو کو سمجھنے میں تو پھر اس کے بعد دیکھیں نیک نیتی سے آدمی جو ہے کام شروع کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور پھر پوری کائنات کی قوتیں آپ کا ساتھ دیتی ہیں مجھے ابھی تک یاد ہے کہ ایک ہفتے کے بعد جب میں نے پورے سٹاف کو کٹھا کر کے کہا کہ دیکھیں کائسز بہت بڑا ہے لیکن یہ ٹھیک ہو جائے گا ہر شخص کو پاسپورٹ ملے گا اور ملک کی جو بدنامی ہو رہی یہ ختم ہو جائے گی اس کا مجھے اتنا ہی یقین ہے جتنا ہی ہے کہ آپ سامنے کھڑے ہیں تو لہٰذا آپ ٹرسٹ کریں کہ ہم اس کو حل کر لیں گے دونٹ وری انشاءاللہ تعالیٰ تو وہ لوگوں میں بھی کہ حوصلہ پیدا ہوا امید پیدا ہوئی تب کچھ ہم نے کیا دو ہزار سے شروع کر کے دو ہزار پہلے پھر دن میں چار ہزار پھر آٹھ ہزار پھر دس ہزار پھر ایک ایک دن میں تیس تیس ہزار پاسپورٹ بھی دن رات کر کے شفٹیں لگا کے کبھی ہم پرنٹنگ سیکشن جو ہے ادھر پہنچتا تھا کبھی ان کو پیٹ کرتے تھے ان کو حوصلہ دیتے تھے ان کو انعامات اور پھر جب یعنی چھپنا شروع ہو گئے پھر ہم نے بھیجے جب ریاض اور دبائی اور جدہ پچیس پچیس ہزار تو امبیسٹر حیران اور پریشان ہو گئے کہ ہمارا تو خیال تھا کہ پتہ نہیں سال لگ جائے گا تو اینیہو اللہ کے شکر ہے وہ کرایسیس ٹھیک ہو گیا پھر موٹر وے میں تہین آتی ہو گیا اور یہ لوگ آتے تھے سٹوڈنٹس آتے تھے لامس کے مختلف یونیورسٹیوں کے مختلف اداروں کے کہ اس کو سٹیڈی کرنے کے لیے یا سکسس سٹوری اور مجھ سے پوچھتے تھے کہ کیا کیا یا یہ باقی ادارے بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں اور میں اس وقت بھی کہتا تھا آج بھی آپ کے سامنے بھی سب کو یہ میسج بھی دینا چاہتا ہوں کہ ہر ادارہ ٹھیک ہو سکتا ہے اس ملک کا بھی ہر ادارہ ٹھیک ہو سکتا ہے آپ پوچھیں گے کہ اس کے لیے کیا چاہیے چاہیے یہ کہ ادارے کا سربراہ اس کا دامن ہر قسم کی علودگی سے پاک ہو جے یعنی وہ he should be above board not only financially but morally also financially اور morally بالکل وہ clean ہو اور اس میں ایک مصمم ارادہ ہو اس کی will اور determination بالکل unwavering ہو اچھا ایک چیز بڑی important ہے کہ جو pressure آتا ہے اوپر سے اس کو آپ کیسے deal کرتے تھے for example ایک federal minister ہے اس نے آپ کو phone کر دیا کہ جناب یہ کام کریں اور وہ کام بھی illegal ہے دیکھیں passport کا department منسٹری of interior کے اندر ہے تو اس وقت جو جب مجھے لگایا گیا مجھے caretaker government میں لگایا گیا اس وقت جو interior minister لگا he was an ex police officer اور unfortunately وہ بھی ایک بدنام آدمی تھا میں اپنے 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 کو صاحب ہوں اچھا اور ایک retired major تھا بتا نہیں کس طریقے سے انہوں نے لگا دیا اس سے پہلے جو وزیر صاحب تھے ان کی بہت contribution تھی کہ اس سار ایک crisis کو بنانے میں بنانے میں ان کی کرتوتوں کا بھی عمل دخل تھا اور یہ جو موجودہ تھا جو ہمارا وزیر care taker دور میں لگ گیا یہ بھی غلط سفارشیں کرتا تھا اور میں اس کو ہر سفارش ریزسٹ کرتا تھا اور وہ اپنے عزیزوں دوستوں کے blue passport بنوانا چاہتا تھا تو پھر میں نے اس کو بڑا clearly بہت دو ٹوک لفظوں میں بتا دیا کہ بھائی کوئی illegal کام ہرگز نہیں ہوگا ہم تو پرانے جو وہ نکال رہے ہیں اور جو blue passport جو entitled نہیں تھے وہ سارے میں نے cancel کر دی تو آپ کا عزیز ہو دوست ہو کوئی جو entitled نہیں ہے کسی کا نہیں بنے گا اور بھی جو غلط سفارش ہیں دیکھیں میں آپ کو صاحب بتاؤ کہ اس کا جو ہے سو وار ٹرانسفر کیا ہے میرا مطلب ہے کہ ہمیں بیشمار جگوں سے ٹرانسفر کئی جگوں سے پانچ مینے بعد اس سے بھی پہلے ہوتی رہی بہت سی جگہ ہیں یعنی زیادہ تر جو لوگ ناراض تھے انہوں نہیں ٹرانسفر کرائی مجھے لیکن ذرا بھی ملال نہیں ہیں ٹرانسفر کئی اور لگا دیں اگر کیونکہ یہ تو بھار حکومتوں کا نہیں میں تو اسے قیمت بھی نہیں کہتا پر اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے مطلب کا آدمی نہیں ہے تو ہمیں اس پر فخر ہے کہ ہم ان کے غلط کام کرنے کے لئے بلکل تیار نہیں آج کل کیا ہو رہا ہے کیا اسائنمنٹ ہے جو آج کل آپ نبھا رہے ہیں اس کی ذرا تفصیلات تو ہمیں بتائیں آج کل میں سمجھتا ہوں کہ جو آج کل میرے ذمہ کام ہے وہ پہلے میں لوگوں کی شہریوں کی جان اور مال کا تحفظ ہمارے ذمہ تھا مگر آج کل جو کام ہے میرے خیال میں اس سے امپورٹنٹ ہاں اس لیے کہ ملک کی عبادی اکیس کروڑ ہے ساٹھ فیصد نوجوان ہیں یعنی تقریباً گیارہ کروڑ سے زیادہ اور پبلک سیکٹر میں یعنی سرکاری نوکری ہم بلکل لیمیٹڈ ہے ہم کیا کریں کروڑوں نوجوانوں کو انگیج کرنے اگر یہ فارق بیٹھیں گے ان کو ٹیررسٹ اچھک سکتے ہیں سو ہم نے ہر قیمت پر انہیں روکنا ہے نوجوانوں کو ہنرمند بنا رہے ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ سوا دو سالوں میں جب میں آیا تو ہمارا ادارہ سالانہ پچیس ادار لوگوں کو ہنرمند نیوٹیک نیوٹیک نیشنل وکیشنل ان ٹیکنیکل ٹریننگ کمیشن تو ہم نے کب اقتان پہنچا ہے بریک بعد واپس آئیں گے تو نیوٹیک کے حوالے سے بات کر رہے ہوں کہ پلیز سٹیٹ رائیٹ پیک ناظرین بات ہو رہی تھی نیوٹیک کے حوالے سے چیمہ صاحب کے ساتھ ان سے طرف بات کرتے ہیں تو نیوٹیک کے حوالے سے جو آپ بات کر رہے تھے چیمہ صاحب پلیز کنٹیلیو تو میں بتا رہا تھا کہ ہم ایک لاکھ نوجوانوں کو ہنرمند بناتے ہیں اور مختلف سکلز انہیں سکھائے جاتے ہیں ہم جاب مارکٹ انیلیسس کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ ہنر سکھائے جائیں جو ریلیونٹ ہیں اور مارکٹیبل ہیں یعنی ان کی لوکل اور انٹرنیشنل مارکٹ میں ڈیمانڈ ہے ریلیونٹ ڈیمانڈ ہے اچھا مثلا سب سے زیادہ کنسٹرکشن میں ڈیمانڈ ہے اہ مارکٹیشن ویلڈنگ پلمبنگ میسن ٹائل فکسنگ سکفولڈنگ ہیوی مشینری آپریٹر ہیوی مشینری آپریٹر کا یہاں ٹریننگ سپیشلی اندر ویو سی پیک سی پیک میں سی پیک میں دیکھیں جب دیر ویلیوی میسیو کنسٹرکشن روڈز کی بلڈنگز کی تو بہت نہ ہونے کے برابر ٹریننگ تھی یہ بلڈوزر گریڈر ایکسکیویٹر بغیرہ اب ہم نے اس کی ٹریننگ مختلف انسٹیٹوٹس میں شروع کروای ہے وہ ٹریننگ ہو رہی ہے الیکٹریشن پلمبر ویلڈرز تیار ہو رہی ہیں پھر ہسپیٹیلیٹی اور سیکٹر ہے جو بڑا ڈیمانڈڈ سیکٹر ہے اس میں کوکنگ ہے پروفیشنل شیف ہے ہماری کولیبریشن ہے اور ہم تو کرواتے ہیں نا پورے ملک میں تمام صوبوں کا کوٹا مقرر ہے اور خاص طور پہ جو ہمارے انڈر ڈیولپڈ ایریاز ہیں ان پہ خصوصی توجہ دی گئی ہے ہاں اور یہ پرائم منسٹر یوت سکیل ڈیولپنٹ کا پروگرام ہے اور یہ فری ہے بلکل کوئی ایک پیسہ بھی نہیں لیا جاتا اور نہ صرف فری ہے بلکہ انہیں ٹرینیز کو تین ہزار روپیا مہینہ وظیفہ دیا جاتا ہے یہ نارملی ان کی ڈیوریشن چھے مہینے ہے اور چھے مہینے میں ہم اس کی ٹریننگ کی کوالٹی امپروو کرنے کے لیے ہم نے لازم قرار دیا ہے ایک تو ہم نے بہت اچھے اچھے انسٹیٹوٹس کے ساتھ کلیبریٹ کی ہے بہت عالی اس میں گورنمنٹ کے بھی ہیں پرائیویٹ بھی ہیں کراچی میں پرائیویٹ سیکٹر میں بہت اچھے کئی ادارے ہیں امن ہے اونر اونر فانڈیشن ہے لاہور میں ڈیسکون ہے اچھا دعوت والوں کے جی ان کا اچھا رزاق دعوت اور اس کے علاوہ آرمی کے بہت اچھے انسٹیٹوٹس ہیں نیوی کے ائر فورس کے انسٹیٹوٹس ہیں ان کے ساتھ بہت زیادہ اچھا چیون صاحب ایک ہوتا ہے نا کہ نیکس ٹیول اس جو نیوٹیک کے اوپر آپ کام کر رہے ہیں اس کا نیکس ٹیول آپ کی کیا ویجن ہے کہ کہاں پہ اس کو لے کے جانا ہے آج آپ کہاں پہ کھڑے میں ہیں اور اگلا سٹیپ جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے ہم جو ہے بالکل جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ جی ٹریننگ کا میار وہ ہو جو دنیا کے ڈیولپڈ کانٹریز میں ہیں یعنی انٹرنیشنل سٹینڈر اچھا ہم فائنل اسسیسمنٹ اب ہم نے اسی طرح ہی شروع کی ہے پہلے ہوتا تھا کہ جی ان کا چھے مہنے بعد ریٹن ٹیسٹ ہو وہ بورڈ میں جائے اور چار پانچ مہنے ہم نے اس کو بالکل ختم کر دیا اس آؤٹ ڈیٹڈ اب یہ ہے کہ نائنٹی پرسنٹ فائنل اسسیسمنٹ جو ہے وہ پریکٹیکل ٹیسٹ ہوتے ہیں اور در آر تھری اگزامنرز تو آؤٹ اف تھری آر فرم انڈسٹری یعنی جو آلٹیمیٹ ایمپلائر ہیں وہ آکے چیک کرتے ہیں کہ جی ان کی اسسیسمنٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے کتنی سکلز حاصل کی ہیں اور صبح سے شام تک ان کو ٹاسک دیا جاتے ہیں رات کو ادھر ہی ان کی ساری اسسیسمنٹ کا ریزیلٹ اناؤنس کر دیا جاتا ہے اچھا اس کے علاوہ ہم نے باہر سے دیکھا یورپ میں سکل کمپیٹیشنز ہوتے تھے ہم نے اس کو ریپلیکیٹ کیا اب ہم بھی زونل لیول ڈوینل لیول پرونشل لیول نیشنل لیول پہ کمپیٹیشنز مرکت کراتے ہیں اور وہ ایکچول کمپیٹیشنز ہو رہے ہوتے ہیں اس میں ہم انڈسٹری لسٹ کو بھی بلاتے ہیں ایکچول دیکھتے ہیں اتنے امپریس ہو جاتے ہیں بہت سے کیسوں میں ادھر ہی ان کو جاب آفر ہو جاتے ہیں مثلا کوکنگ کا ہے بڑی دفعہ ایسا ہوا کہ جی ادھر ہی بڑے فائیسٹار روٹرز نے ادھر ہی ان کو جاب آفر کرتے ہیں میسنن ٹائل فکسر ادھر ہی جاب مل جاتے ہیں الیکٹریشنز کو ادھر ہی یہ بہت جگہ پھر یہ ہے کہ ہم ان کو جو وینرز ہیں بڑے اچھے پرائزز دیتی ہیں کیش پرائزز مثلا پروینشل کامپیٹیشن میں جو فسٹ ہے اس کو پچھتر ہزار سیکنڈ کو پچاس ہزار اچھا اور نیشنل کامپیٹیشن میں جو فسٹ آئے اس کو ایک لاکھ روپے آ پھر پچھتر ہزار اور جو ہے کبھی وہ وزیروں سے انعام لے رہے ہوتے ہیں کبھی چیف منسٹر سے گورنر سے فائنل جو ہوتا ہے نیشنل اس کی تقسیم انعامات کی تقریب ہوئی پریزیڈنسی میں دو دفع ہو چکی ہے اور پریزیڈنٹ آف پاکستان سے انعامات آپ دیکھیں غریب گرانے کا بچہ کوئی تھر کا کوئی جو ہے وہ بلوچستان کے گاؤں کا کوئی جو ہے کوئی کولو کا کوئی گوادر کا کوئی مظفرہ باد کوئی جی بی کا تو آگے پریزیڈنٹ پاکستان سے انعامات پھر آپ نے آپ کے اندر ایک آپ نے ڈھونڈ لیا عدیب ایک صحافی ایک کولم نگار تو یہ آپ نے کوئی شعبہ چھوڑا نہیں ہے بلکہ دیکھیں ہر حساس آدمی سینسٹیو جو لوگوں کے بارے میں انسانوں کے بارے میں یعنی اپنی ذات کے علاوہ بھی سوچتا ہے تو وہ پھر اپنے حساسات لوگوں سے کبھی شیئر بھی کرنا چاہتا تو میں لکھتا بھی رہا ہوں کالج میں میں کڈٹ کالج میں اپنے ایڈیٹر بھی تھا پھر بعد میں لکھتا رہا پھر نیچرلی مسروفیت کی وجہ سے چھوٹ گیا لیکن پھر میں نے دو ہزار دس میں یہ لکھنا شروع کیا اور میں پہلے جنگ میں کالم لکھتا تھا پھر ان کالموں کی کتاب آئی دو کتابیں آئی ہیں دو ٹوک دو ٹوک باتیں اور پھر ابھی ریسنڈلی آئی دوسری دو ٹوک پہلی کتاب جو ہے وہ لاہور کے ماورہ پبلکیشن انہوں نے شاپی اور وہ کہتے ہیں کہ جی اب اس کا دسویں ایڈیشن جب یعنی اتنی پاپلر ہوئی میں ایک لائن میں اگر آپ کو بتا دوں تو تھانہ کلچر اس وقت جو ہمارے تھانوں کا کلچر ہے انوارنمنٹ ہے that is پرو کریمنل جے it should be otherwise یعنی کریمنل وہاں comfortable feel کرتا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے وہاں victim اور مسلوم جو ہے اس کو comfortable feel کرنا چاہیے بدماش یا کریمنل جو ہے اس کو تو اس سے خوفزدہ ہونا چاہیے دھانے کے پاس سے گزرتے میں بھی ڈھرے یعنی اور بھی بہت سی مثلا وردی انہوں نے پنجابا والوں نے تبدیل کی تو میں نے لکھا یہ کتاب میں بھی ہے کہ بھئی وردی نہیں کرتوت بدلیں لوگوں کو آپ کے کرتوتوں سے شکایت ہے وردی سے تو نہیں اپنی سوچ اور جو ہے نا اپنا conduct اس کو تبدیل کرے اپنے experiences بھی ہیں governance بھی ہے rule of law پہ بھی لکھا ہے اور ملک کو قوم کو لاحق امراض اس کی بھی نشاندہی کی ہے سیاست میں ویسے تو مارلی جو ہے عدایت کا سرچشمہ ظاہر ہے کہ وہ تو قرآن اور رسول اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں مگر سیاست میں جو ہے آج کل کی اس میں اگر کو مجھے پوچھے تو ظاہر ہے کہ ہمارے ideal محمد علی جنہ صاحب پچھلی کتاب جو تھی دو ٹوک اس میں آخری اسی بھی ختم کیا yes sir i will do it تو وہ قائد کی ایک روح کے ساتھ ایک مقالمہ ہے ہاں تو وہ میں نے dedicate کیا ہے to all civil servants of the country وہ آپ ضرور پڑھیں کہ میں منظر قائد پہ گیا تو ایسے لگا کہ جس طرح قائد کی روح پوچھ رہی ہے تو وہ پھر جو مقالمہ ہوا اور جو اہد کیا تو وہ اس کا ذکر ہے تو اقبال تو پھر دیکھیں ہمارے جو ہے even قائد بھی اپنا ideological مرشد اور guide اقبال کی سمجھ انہیں سمجھ اچھا اور یہاں تک کہ جب 1940 کی قرارداد پاس ہوئی تو اگلے دن انہوں نے میٹنگ میں یہ بات کی اپنے ideological guide کو یاد کیا کہ کاش ڈاکٹر اقبال زندہ ہوتے تو کتنے خوش ہوتے انہوں نے جس راہ پہ میں چلائے ہم اس راہ پہ چل پڑے جو راہ انہوں نے دکھائی اس پہ ہم چل پڑے ادھر علامہ اقبال اپنے آپ کو سب کچھ جانتے ہوئے کہ انہوں نے قاضی آدم کو پرسویڈ کیا ڈھونڈا واپس آنے کے سارا کچھ تو لیکن جب نیرو ان کے ہاں آئے اور انہوں نے کہا جی ڈاکٹر صاحب آپ پورے سب کانٹیننٹ کی سب سے قابل ترین شخصیت ہیں سب سے پڑے لکھی مسلمانوں کا لیڈر تو آپ کو ہونا چاہیے تو وہ یہ سمجھ گئے کہا کہ دیکھیں میں تو جنہ صاحب کا سپائی ہوں وہ لیڈر ہیں وہ زیادہ زیادہ پڑھنا چاہیے وہ واحد شخصیت ہیں اس پورے برسغیر کی جنہوں نے اس بانڈی سے مرد اہن ہے تیب ارزوان کی کوئی تقریر اقبال کا ذکر کی بغیر مکمل نہیں ہوتی ڈاکٹر مہاتیر جو ویسٹ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کیا کرتے تھے تو ایک دفعہ انہوں نے ایسی کی میٹنگ پر بڑی زبردست تقریر کی پاکستانی وفت یا مبارک دینے کہ ڈاکٹر مہاتیر کو کہ آپ نے you have really advocated the entire مسلم امہ in such a manner you know from whom i'm inspired i'm inspired from ڈاکٹر اقبال but you have forgotten him تو ایک تو وہ پڑھیں ضرور ان کی کلام کے ساری تشریح اور آسان اردو سب کچھ available ہے وہ دوسرا جو میں نے بھی لکھا ہے کہ پاکستانی قوم کو لاہق جو امراض ہیں وہ ایسے ہیں کہ ان پہ قابو پانا ہوگا اس میں ایک inferiority complex ہے وہ نکالیں دیکھیں ہمارے فانڈنگ فادرز تھے انگریزوں سے impress نہیں ہوتے تھے ان سے مروب نہیں ہوتے تھے ہمارے ہاں نئی نسل ہندو کلچر سے اتنی مروب ہے گھروں میں سارے کسارے اس لئے تو سونیا گندی نے ٹھیک کہا کلچرل انویڈ کر لی ہے تو بھائی اپنا you should be proud of your own culture مسلم civilization اپنا culture اپنی civilization اپنا ملک اور اپنی ثقافت اپنے founding fathers اپنے heroes اب کسی college کے لڑکے سے پوچھو hero تو یہ فلموں کے ہیں وہ بھائی they are not heroes they are just entertainers بلکہ چیما صاحب مجھے وہ یاد آرہ ہے تو آپ کا بہت شکریہ تشریف لائے اور اپنے اتنے اہم موضوعات کے اوپر گفتگو کی اور ہمارے ناظرین کو entertain بھی کیا اور enlighten بھی کیا بہت شکریہ جی یہ تھے ناظرین ظرفکار چیما صاحب اور ان سے بڑی دلچسپ گفتگو رہی انشاءاللہ ان سے آئندہ بھی آپ کے ملاقات کرواتے رہیں گے یہاں پہ اسراکستانوں کو اجازی جیئے جلدی ملاقات ہوگی انشاءاللہ اللہ حافظ